بیوٹی پارلر اور صرف ایک دن کے میک اپ کے لیے ہزاروں روپے چارج کر رہے ہیں پہلی چیز دوسری چیز یہ ہم دیکھیں گے کہ کیا بیوٹی پارلر کا بزنس چلانا جائز ہے دوسری چیز یہ دیکھیں گے کہ کیا بیوٹی پارلر کو جانا جائز ہے تیسری چیز یہ دیکھیں گے کہ ایک عورت کیا اپنے آئی بروز اپنے بھوں کے بال بنا سکتی ہیں آئیے شیخ سے اس کی وضاحت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیجئے لیکن انسان کو اللہ نے بہت اچھے دھانچے میں پیدا کیا پھر اس دھانچے میں جو نمائع تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جیسے موچے بڑھ جاتی ہے تو خساب الفطرہ کی طور پر موچ بنا لیا جائے یا اسی طرح زیرناف کے بال جہاں پر گندگی پیدا ہوتی جو انسان کے عزو کو خراب کرتا ہے یعنی جو بھی چیزیں ہیں ناخون بڑھ جائے اسے کٹا جائے پھر جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا حکم دیا اور بعض غسل واجب قرار دیئے گئے تاکہ انسان کی جو جسمانی ساخت ہے اس میں جو کوئی تبدیلی آ رہی کوئی جو ہے بٹسورتی پیدا ہو رہی تو اسے دور کیا جائے تو پوری خوبصورتی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے ذریعے ہمیں سکھا دیا ہے اور اگر ہم اس فطری چیزوں کو اختیار کریں گے تو ہم ہمیشہ خوبصورت اسمارڈ بیوٹیفل نظر آئیں گے لہذا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے شخصیت کو نمائے کرنے کے لئے آٹیفیشیل جو ہے پیوٹیشن کا انتظام کرتے ہیں اور ایک بٹسورت سے بٹسورت چہرے کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم پلاسٹک سرجری نہیں جنرل جو میک اپ ہوتا ہے تو یہاں پر اگر ہم اس کے ڈیپ میں جائیں گے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دھوکے کے زمین میں آ جاتا ہے تو بہرحال سب سے پہلا جو مسئلہ ہے کیا ہے بیوٹی پارلر چلانا رن کرنا جائز ہے دراصل بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں اگر ہم کہہ دیں ہاں جائز ہے تو لوگ اس جائز کے فتوئے کو لے کر اسے بہت ساری چیزیں جو ہے حرام داخل کر لیں گے پر سے یعنی فی نفسی بیوٹی پارلر رن کرنا جائز ہے لیکن اب بیوٹی پارلر کبھی یونی سیکس کے بھی ہو سکتے ہیں ماردانہ اور جنانہ ایک ساتھ جو ہے وہاں پر جا سکتے ہیں تو ہم مطلقا یہ نہیں کہ سکتے ہیں بیوٹی پارلر رن کرنا جائز ہے اور مطلقا یہ بھی نہیں کہ سکتے ہیں کہ بیوٹی پارلر رن کرنا حرام ہے تو یہاں پر آپ پھر لوگوں کو اپنے لیمٹس بتا دیجئے ہاں لیمٹس بتانا پڑے گا بیوٹی پارلر کن صورتوں میں رن کرنا جائز ہے بیوٹی پارلر ہو اور سب سے پہلی چیز ہے کہ خوبصورتی زینت کا اختیار کرنا یا عورتوں کے لئے تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مردوں کے لئے کوئی بیوٹی پارلر نہیں ہونا چاہیے بیوٹی سیلون بھی نہیں ہونا چاہیے اب دیکھیں کہ بہت سارے بیوٹی سیلون مردوں کے لئے کھل چکے ہیں لوگ باقیدہوں پر جاتے ہیں اور اپنے آپ کو میک اپ بھی کراتے ہیں مختلف انداز کے پرفیمیز کرتے ہیں ڈائی کراتے ہیں اور چہرے کے میک اپ کراتے ہیں تو مردوں کے لئے جائز نہیں ہے لیکن پھر یہاں پر ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے جیسے صحابہ جب جنگ لڑ کر آتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایتے تھے کہ جا کر پہلے اپنے آپ کو سجو سبرو پھر جاؤ اپنے گھروں کو پہلی چیز یہ دوسرا پھر یہ بھی آ سکتا ہے کہ جب داڑیوں کو کلر کرنے کا حکم بھی دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر اس کو کیا کہیں گے یہ بتایا نا کہ مطلقا یہاں پر بیوٹی فارلر کا ہم مطلقا کہہ رہے ہیں کہ اس کو حلال بھی نہیں کر سکتا جنس کے جو حدود ہیں مثالی طور پر جو داڑی کو رنگ کرنے کا حکم دیا گیا وہاں پر یہ بتایا گیا کہ آپ کالا استعمال نہ کریں اور جو حصال فطرت جو فطرت کے جو چیزیں ہیں موچ بنا لے جائیں ناکون کاٹ لے جائیں یہ جواز کے دائرے میں آتی ہے ان چیزوں سے ہٹ کر جن بیوٹی کا اختیار کرنے کا حکم اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا زیب و زینت کا اظہار کرو مسجد میں جانے کے لئے مسجد میں جانا ہے آپ بہترین لباس بن کر جائیں کچھ حدود ہیں یہاں پر ایک اور چیز بھی آئٹ کر سکتے ہیں یہ جو آج کل لڑکے بال بنا رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں حدود کے اندر مردوں کے لئے سب سے پہلی جو میں نے ذکر کیا کہ زیب و زینت یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہیں مردوں کی جو زینت جو شریعت اسلامیہ میں جس کے اجازت سے بالوں کو کاتا جائے بالوں کو سوارا جائے یا لڑی اگر آپ کی صفیت ہوگی تو خضاب کی استعمال کا حکم دیا گیا تو خضاب کی حد تک آپ بیوٹی فائی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہی آپ کالے رنگ سے رنگ رہے تو یہ حرام ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا یہ نظری آپ کا رکھنا ہے کہ مردوں کے لئے میک اپ کا تصور صحیح نہیں ہے وہ فطرت کی چیزوں میں آتی ہے زیرناف کے بال بغل کے بال صاف کرنا ناخون صاف کرنا موچ کتروانا یہ ساری چیزیں شریعت نے واجب قرار دی ہیں چالیس دن سے زیادہ آپ ناخون نہیں چھوڑ سکتے ہیں چالیس دن سے زیادہ آپ جو سرے بالوں کو صاف کرنا نہیں چھوڑ سکتے ہیں گسل کرنا یہ بھی خوبصورتی زیب زینت کے اظہار میں آتی تو یہ تو واجب ہے جو ناجائز چیزیں ہیں مردوں کے لئے جیسے آج کل سائلون میں آتا ہے لوگوں کے باقدہ اگالوں پر ایسے عدویات کا استعمال کہتا ہے ایک برصورت سے برصورت مرد بھی خوبصورت نظر آتا یہ چیز ٹریڈنگ کروائی جاری ہے اور آئی برو پر کٹ پڑایا جاری ہے اور بالوں کو سائل سے بلکل چھوٹے کر دیں بعض مرد یہاں پر کٹ کر لیتے ہیں اور بال بھی مختلف انداز سے جو رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مردوں کے لئے ناجائز ہیں تو مطلقا میں کہہ رہا ہوں کہ میک اپ یا بیوٹی پارلر مردوں کے لئے جائز نہیں ہے بیوٹی پارلر رن کرنا یہ چیزیں جو شریعت اسلامیہ میں جو حکم جا گیا ہے وہ ایک شخص گھر پر کر سکتا ہے اگر کوئی شخص مردوں کے لئے بیوٹی پارلر رن کرنا چاہے تو میں کہوں گا کہ وہ جائز نہیں آرام ہے چونکہ زیب و زینت جو میں کہہ رہا ہوں یہ عورتوں کا زیور ہے مردوں کو تو طاقت و رجولیت مردانگی جنگ کے لئے تیار ہونا ہے کلوار بازی سکھنا یہ ساری چیزیں مردوں کی زینت ہیں مردوں کی زینت نہیں ہے کہ وہ چوڑیا پہل لیں اور ناک اور کان چیز لیں اور اس میں زب زینت کے زیورات پہنیں یا گلے میں کوئی ہار پہن لیں یہ مردوں کے لئے نہیں ہے تو آپ اس پر ٹاپک پہ آتے ہیں شیخ ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا حدیں ہیں جو ایک بیوٹی پارلر رن کر رہے ہیں اور ان کی انکم کے تعلق سے کیا ان کی انکم کیسے حلال ہوگی کا حدیں ان کو منٹین کرنی ہوں تو سب سے پہلے کہ عورتوں کے لئے بیوٹی پارلر رن کرنا جائز ہے کچھ شرائط کے ذریعے پہلی شرط ہے کہ بیوٹی پارلر یونی سیکس نہ ہو مرد اور عورت کا اختلاعات نہ ہو عورت ہی جو ہے ایک عورت کی زیب و جنت کرے گی اسراف نہ ہو جیسا کہ آپ نے بتایا لاکھوں روپے خرچ کی جاتے ہیں میں نے جو دیکھا ہے کم سے کم کا جو پیکج ہے بیوٹی پارلر پانچ زار کا پیکج ہوتا ہے کم سے کم جو تو مختلف جو ہے اس کے پیکج ہوتے ہیں برائیڈل پیکج ہوتا ہے اور عجیب عجیب جو اس کے نام ہیں تو یہ اسراف میں داخل ہو جا رہا ہے پھر اس میں کچھ ایسی چیزیں اختیار کی جاتی جیسے جو ہے ایبروس جو ہے پتلے کی جاتے ہیں کچھ جو ہے گودا جاتا ہے کچھ نشانات بنا جاتے ہیں ٹیٹوز لگاتے ہیں جبکہ شریعت اسلامیہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعناللہ الواشمات المستعوسمات والنامیسات جو اپنے ایبروں کے بال کو پتلہ کرتے ہیں وہ کھڑتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو جو ٹیٹوز بناتے ہیں لعنت کا مطلب بھی بتا دیئے ہیں لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری ہو اور لعنت کے تعلق سے استعلاع یہ ہے کہ جن چیزوں پر اللہ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت لعنا یا لعنا کا لفظ استعمال کیا گیا وہ چیز حرام کے دارے میں آتی مکرو میں نہیں حرام کے دارے میں آتی یعنی ایسا کرنا حرام ہے جہاں فقہ نے لکا ہے لعنت کا لفظ جن چیزوں کے لئے استعمال کیے گا وہ چیزیں ممنوع نہیں حرام میں داخل ہیں کیونکہ بہت ساری چیزیں ممنوع ہوتی ہیں مکرو کے دارے میں ہوتی ہیں حرام کے دارے میں نہیں آتی کیسا کرنا مقروح ہے بہتر نہیں ہے تو علانت جہاں بھی استعمال کی وہ چیز حرام ہے تو جیسا کہ میں نے ذکر ہے کچھ سرائط کے ساتھ کچھ کنڈیشن کے ساتھ بیوٹی پارلر رنگ کیا جا سکتا ہے اس میں جو میں نے ذکر کیا اور ایسی چیزوں کا استعمال نہ کریں جو حرام ہے جیسے مثال ایسا پرفیوم جو خوشبو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مردوں کی خوشبو ایسی ہے جو دوسرے تک پہنچے عورتوں کی خوشبو یہ جس کا رنگ نظر آئے لیکن اس کی خوشبو نہ ہو تو ایسے پرفیوم نہ استعمال کی جائے کہ عورت بیوٹی پارلر سے نکلے بازار سے گزرے تو معلوم ہو کہ یہ عورت بیوٹی پارلر سے آ رہی ہے اور اس سے لوگ فتنے میں پڑھیں تو جو شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے رنگ کرنے والی عورت ہی ہو اس کے پورے اسطاف عورت کیوں پورے اسطاف اور اس میں بہت سارے چیزیں دیکھیں گے کہ بیوٹی پارلر جو لوگ رنگ کرتے ہیں وہاں بہت سارے بیوٹی پارلر ایسے بھی ہیں جہاں پر فہاشی کا دھندہ بھی ہوتا ہے اس لئے میں نے بتایا مطلقا اگر کوئی عالم فتوہ دے دے کہ بیوٹی پارلر رنگ کرنا جائز ہے تو لوگ اس کا بہت غلط استعمال کر لیں گے شرائط کے ساتھ بیوٹی پارلر رنگ کرنا جائز ہے جو میں نے ذکر کیا یہ ساری کنڈیشن ہے تو انشاءاللہ اس کی آمدنی حلال ہے ورنہ جو ہے حرام ہے اب میں خلاصے کے طور پر بتا دوں جب ہم آج کے زمانے کے بیوٹی پارلر کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں یہ ساری کنڈیشن فالو نہیں کی جاتی ہے تو گھوم پھرا کر جواب یہ دیا جائے گا کہ آج کل جو بیوٹی پارلر چرائے جا رہا وہ ناجائز ہے ورنہ ان کنڈیشن کے ساتھ بیوٹی پارلر رن ہی نہیں کر سکتے ہیں جو کنڈیشن ذکر کی گئی اگر دیکھا جائے تو شاید ایک پرسنڈ بھی بیوٹی پارلر آپ کو نہیں ملیں گے جو ہے شرائط کو اس کنڈیشن کو فالو کرتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے ایک اور میاڈ کرنا چاہوں گا عورت جس کے آئی بروز سے ملے ہوتے ہیں یہ حصہ بیچ کا حصہ نہ کہ اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہاں کے عبال بنا سکتی ہیں آئی بروز کے دراصل دیکھیں انسان کی جو فطرت ہے اس فطرت میں اگر کوئی بگاڑ ہو رہا ہے مثال طور پر کسی کے ناک چپٹی ہوئی ہے اور اللہ نے ایک خوبصورت ناک پیدا کی ہے تو فقہ نے علماء نے اس بات کی جاتے دیکھ اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے اصلاح اصلاح اور تبدیل میں فرق ہے تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ نے آئی بروز پیدا کی ہے جنرل انسان کے اس وقتی بیٹھ میں خالی ہوتا ہے لیکن اگر کسی عورت کے یہاں پر بال آ جائے تو اسے صاف کر سکتی کسی عورت کے داڑی آ جائے کسی عورت کے داڑی آ جائے تو اس کا حکم کیا ہے تو صاف کرے گی یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنے کے حکم نہیں آتا ہے کیوں اس لئے کہ عورتوں کی خلقت کی جو ایک مثال ہے وہ یہ ہے کہ ہاں بال نہیں ہونا چاہیے عورت کے داڑی اور موش نہیں ہونے چاہیے یا اسی طرح کسی مرد کی ناک چپٹی ہو گئی ہو اور میڈیکل سائنس کے ذریعے اسے خوبصورت بنا جا سکتا ہے تو جائز ہے ان اللہ جمیل انہی حب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تبدیل نہیں کرنا ہے خلقت کو تبدیل نہیں کرنا یہ بنیادی نقطہ آپ یاد رکھیں کہ جو خلقت ہے اللہ نے جسے انداز سے انسان کے دھانچے کو پیدا کیا ہے اسے تبدیل نہیں کیا جائے گا یعنی آئی برو کے تعلق سے ناک کے اوپر والے جو بالے یہ بنا سکتے ہیں اور اگر کسی کے بال زیادہ بڑھ جائیں جو آنکھ میں جانے کا اندیشہ ہو تو وہ تھوڑے سے ضرورت کے تحت تراز سکتے ہیں لیکن پورے بنانا جائز نہیں ہے اللہ کی لانت ہے اسی طرح آج کل دیکھا ہے دانتوں کے تعلق سے بھی لوگ دانتوں میں گیپ پیدا کرتا ہے داکہ خوبصورتی ہو یہ حرام ہے لیکن اگر کسی کے دانت کے اوپر ایک الگ دانت آ گیا ہے یا اس کے دانت کے ساکھ اوپر نیچے ہو گئی ہو تو اسے آپ پینتس کے پاس جا کر ایک اچھی شکل دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے تبدیل نہیں کیا جائے گا یہ بنیادی مقتہ اگر آپ رکھیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے نزدیک کلیر ہو جائیں گے جزاک اللہ خیر شیخ اپنا وقت دینے کے لئے امید ہے ہمارے ناظرین کو بھی یہ بات سمجھ آئے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نیک تفیق عطا فرمائیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں